موسیقی اسلام علیکم برینڈ نیو ریسیپی آج میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی کوفتے جو کہ نہایت ہی آسان ہے اور بنانے میں بھی بہت مزا آئے گا تو چلیے میں آپ کو یہ بنانا سکھاتی ہوں میں نے یہاں ایک سے ڈیٹھ کلو کیما یوز کیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے دھو کے اس کے اندر میں نے چاپ گارلک اور جنجر اور گرین چیلیز کو کاٹ کے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے موٹا موٹا کاٹ کے اور ایک جو ٹیبل سپون ہے میں نے لال مرچ پاورڈر ایٹ کیا ایک ٹیبل سپون ہی میں نے نمک کا ایٹ کر لیا آپ مسالے اپنے حساب سے ڈالیں اور ساتھ ہی تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا گرم مسالہ یہ سارے مسالے اسی کے اندر ایٹ کرنے ہیں اور تھوڑا سا خوشک دھنیا موٹا زیرہ ایک چمچ اور کالی مرچ بھی تھوڑی سی حسبے ضرورت اور ان سب چیزوں کو میں نے اس میں ڈال کے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو سے تین عزت کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دی اور میں نے جو چوپر ہے اس کو کر دیا بن اب اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو کیمہ ہے سارے ایک تو مسالے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اوپر سے جو پیاز ہے وہ بھی اچھی طرح سے اندر میش ہو جائے اور جیسے ہی یہ بلینڈ ہونا ہے اسی کے اوپر میں نے اس کے اندر ایک ایگ ایٹ کر دیا ہے یہ کیمہ کو اور زیادہ سمودھ اور سوفٹ کر دے گا یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست سا کیمہ جو ہے وہ یہاں پہ بلینڈ ہو رہا ہے یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ میں یہ مکسچر آپ کا اچھی طرح سے بن جائے گا یہ لیں جی مکسچر جو ہے کیمہ کا وہ ہو گیا ہے ریڈی اب میں اس کو اتاروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست سارا جو مسالہ اس کے اندر زبردست سا حل ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک کھولے سے برطن میں نکالوں گی یہ دیکھیں جی زبردست گھر کے صاف سترے کوفتے بنانا بھی آسان اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اس کا آپ سالن بھی بنا سکتے ہیں اس کو آپ فرائے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو ہاتھ کے اوپر اس طرح تھوڑا سا لے کے اور گول گول کوفتے کی شیپ دے دی رہی ہے انڈا شیپ اور جن کے ہاتھ پہ گرین چلیز یا ریڈ چلی لگتی ہے وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو آئل کے ساتھ تھوڑا سا گریس کر لیں اس کے ساتھ جو آپ کو مرچے ہیں وہ ہاتھوں پہ نہیں لگیں گی اس طرح میں نے سارے جو کوفتے ہیں وہ بنا لینے ہیں آپ اس کو کباب کی شیپ بھی دے سکتے ہیں یہ لیں جی زبردست سے گھر کے ساف سترے کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کریے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ